السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں یہ ایک مشہور شخصیت ہے آج کل انٹرنیٹ پر ان کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں مفتائی چینل کے نام سے ان کا چینل ہے بارال یہ بہت ہی اچھی آج ایک ویڈیو ان کی جو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں انہوں نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ہی اچھا ایک واقعہ انہوں نے اور بہت ہی اچھا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آئیے سنتے ہیں تو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے چلیئے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تواف فرما رہے تھے ایک دہاتی ایک بددو کو اپنے آگے تواف کرتے ہوئے پایا جس کے زبان پر تھا یا کریم یا کریم وہ بار بار پڑھا جا رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے یا کریم یا کریم آپ نے پڑھنا شروع کر دیا وہ دہاتی رکن یمانی کی طرف پڑھتا اور پڑھتا یا کریم یا کریم تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم یا کریم یا کریم وہ دہاتی جسم طبی جاتا اور پڑھتا یا کریم یا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے آواز میں آواز ملاتے اور پڑھتے یا کریم یا کریم یا کریم جب بہت دیر تک ایسا چلتا رہا تو وہ دیہاتی نے تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے روشن چہرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور عمدہ قد نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا مذاق اڑاتے ہیں سید دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے اس دیہاتی نے کہا کہ نہیں میں نہیں پہچانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایمان کیسے لے آئے تو اس دیہاتی نے کہا کہ بن دیکھے بنا دیکھے ان کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتا ہوں میں نے ملاقات کیے بغیر ہی ان کی رسالت کی تصدیق کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا اور اس دیہاتی نے جب یہ سنا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا اور بوسہ دینے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ معاملہ مت کرو جو جاہل لوگ اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے متکبر اور چابر بنا کر نہیں بھیجا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بشیر اور نظیر بنا کر بھیجا ہے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبریر علیہ السلام تشریف لیا ہے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ جل جلالہو آپ کو سلام کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی اس بدو کو بتا دے کہ ہم اس کا حساب لیں گے اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میرا حساب لے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر وہ چاہے گا تو تمہارا حساب لے گا ہم